آج کے سبق میں بنیادی طور پر ہم نے دو باتیں سمجھ لی ہیں پہلی بات دلائل نقلیہ کو دلائل عقلیہ پر ترجیح ہوتی ہے یعنی نقلی دلین قرآن کریم اور حدیث مبارک وہ مقدم ہوتی ہے اور دوسری بات کہ اپنے عقائد کی حقانیت پر یقین ہونا ضروری ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا مخالف باطل پر ہیں پہلی بات نقل کو عقل پر ترجیح ہے یعنی قرآن کریم اور حدیث پاک شریعت کا وہ نظریہ جو دلائل نقلیہ قطیہ سے ثابت ہے اور اس کا مضمون عقل سے ماورا ہے عقل کے مخالف نہیں عقل سے ماورا تو وہاں نقل یعنی قرآن کریم ہی کو ترجیح دیں گے احادیث کو ترجیح دیں گے شریعت دلائل کو ترجیح دیں گے خلاف اور ماورا کا معنی کیا ہے ایک ہے کہ نقلی چیز نقلی چیز عقل کے بالکل مخالف یعنی قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور عقل کچھ کہہ رہی ہے عقل اس کے مقابلے میں ہے یہ بات الگ ہے ماورا کا معنی ہوتا ہے کہ قرآن کریم وہ بات کہہ رہا ہے جہاں تک عقل کی رسائی نہیں عقل کی پہنچ نہیں عقل سے اوپر چلی گئی ہے تو یہ بات ذہنشین فرمالیں کبھی بھی قرآن کریم اور حدیث پاک کے مزامین عقل کے مخالف نہیں ہوتے ہاں عقل سے ماورا ہو جاتے ہیں اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے عجیب بات نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں جو بھی علم کسی بھی چیز کا حاصل ہوتا ہے اس کے بنیادی ذرائع نمبر ایک ہواس خمسہ ظاہرہ ہے ہواس خمسہ ظاہرہ یعنی جسم کے پانچ وہ آزا کہ جو ظاہر ہیں نظر آتے ہیں اور وہ چیز کو محسوس کرتے ہیں ہم پہلے کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے چیز سخت ہے یہ چیز نرم ہے ہاتھ بتا رہوتا ہے تو یہ جسم ہے یہ جسم کے آزا بتا دے جسم سے کچھ چیز ٹچ ہو یہ گرم ہے یہ نرم ہے تو ایک یہ چیز حص ہے اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ یہ چیز نرم ہے یہ چیز گرم ہے یہ چیز سخت ہے یہ چیز نرم ہے یہ ہاتھ بتا رہا ہے ٹھنڈا ہونا گرم ہونا یہ جسم کے ظاہری آزا سے محسوس ہوتا ہے تو وہ انسان کے جسم کی قوت جو ظاہرِ بدن میں اللہ نے رکھی ہے اور محسوس کرتی ہے ٹھنڈا ہونا گرم ہونا سخت ہونا نرم ہونا ایک تو یہ انسان کے اندر قوت ہے نمبر دو اسے کہتے ہیں قوت لامسہ چھونے والی قوت اور ایک ہے سونگنا ہم ناک سے سونگتے ہیں یہ بو ہے یہ خشبو ہے خشبو ہے تو کون سی ہے اسے کہتے ہیں قوت شامہ اور ایک انسان کے اندر اللہ پاک نے حص اور قوت اور طاقت رکھی ہے دیکھنے کی یہ آنک کے اندر ہے تو آنک سے انسان دیکھتا ہے اور دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے یہ سفید ہے یہ سیاہ ہے یہ آنک بتا رہی ہے اسے کہتے ہیں قوتِ باصرہ اسی طرح انسان سنتا ہے اور سننے سے محسوس ہوتا ہے یہ انسان کی آواز ہے یہ جانور کی آواز ہے یہ پرندے کی آواز ہے پرندے میں سے کس کی آواز ہے جانور میں سے کون سا جانور ہے یہ کون سی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے یہ کان کا کام ہے یعنی اس قوت کا جسے قوتِ سامیہ کہتے ہیں اسی طرح کوئی چیزیں انسان آدمی چکھتا ہے تو انسان تو محسوس ہوتا ہے چکھتا ہے یہ بیٹھا ہے یہ کھٹا ہے یہ کڑوا ہے قوتِ زائقہ یہ زبان سے ہوتا ہے تو بنیادی طور پر جو انسان کو کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے اس کے ذرائع پانچ ہیں نمبر ایک قوتِ لامسہ چھونے والی حص نمبر دو قوتِ باصرہ دیکھنے والی حص نمبر تین قوتِ شامہ سونگنے والی حص نمبر چار قوتِ سامیہ سننے والی حص نمبر پانچ قوتِ شامہ سونگنے والی حص تو یہ بنیادی طور پر پانچ چیزیں ایسی ہیں حواس ہیں جن سے انسان کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ پانچوں حواس انسان کا ساتھ نہیں دیتے اس سے انسان نہیں ایک چیز کو دیکھ بھی نہیں رہا ایک چیز کو انسان سن بھی رہا ایک چیز کو انسان چک بھی نہیں رہا اور سون بھی نہیں رہا وہ پھر بھی اس کو محسوس کرتا ہے تو یہ انسان کو علم حاصل ہوتا ہے عقل سے مثلا ہمارے سامنے سیو وجود ہے آنکھ نے دیکھا تو بتایا سیو ہے ناکھ نے سونگا تو بتایا یہ خوشبودار ہے اور ہاتھ نے ہاتھ لگایا تو پتا چلا کہ نرم ہے یہ سخت ہے جب ہم نے اس کو زبان سے چکھا تو پتا چلا کھٹا ہے یا میٹھا ہے لیکن اس سیب کے فوائد کیا ہیں اب یہ ناک نہیں بتائے گا یہ کان نہیں بتائے گا آنکھ نہیں بتائے گی ہاتھ نہیں بتائے گا ناک نہیں بتائے گا یہ پتا جارے گا عقل سے عقل نے بتانا ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں اگلا مسئلہ یہ پاک ہے نہ پاک ہے حلال ہے یا حرام ہے تو یہ بتانا ہے شریعت نے تو بنیادی طور پہ کسی بھی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے حواس خمسہ ظاہرہ سے اس کے بعد پھر علم حاصل ہوتا ہے عقل سے اور اس کے بعد علم حاصل ہوتا ہے پھر وہی سے تو حلال اور حرام جائز اور نہ جائز پاک اور نہ پاک یہ وہی بتائے گی تو میں یہ بعض چیز سمجھا رہا ہوں کہ اگر شریعت کا کوئی عقیدہ اور نظریہ دلائل نقلیہ سے ثابت ہو اور عقل سے معورہ ہو تو وہاں نقل کو قرآن اور حدیث کو ترجیح دیں گے وہاں عقل کو ترجیح نہیں دیں گے تو دلائل نقلیہ کو اقلیہ پر ترجیح ہوتی ہے میں نے یہ بات سمجھائی ہے حضرت امام بدل الدین محمد بن بہادر بن عبداللہ ازدرکشی رحمہ اللہ تعالی وفات سن سات سو چورانوے ہی جئی البحر المحیط فی اصور الفق تحریر فرماتے ہیں اجما اہل ملت انن نبی صادقہ اذا اخبر خبرا لا یدرک العقل وجب الایمان به وطلقیه بالقبول وطلق خصیصة الایمان بالغیب التي مدح اللہ به المؤمنین والموتظر لما قلد اقول انکر اذاب القبر وسؤال منکر ونکیر ووزن الاعمال ووقع فی اقال ضلال حیس عدل انقول محصوم وہ فرماتے دیکھیں امت محمدیہ کا اس بات پر اتفاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک چیزی خبر دیتے ہیں اقل سے ماورہ ہوتی ہے اقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی تو اس کو قبول کرنا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے یہی ایمان بالغیب ہے اسی کا نام ایمان بالغیب ہے اقل سے ماورہ ہے مانو موتزلہ اقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اقل وہاں تک پہنچتے نہیں وہ اس کو خلاف اقل کے اقرات کر دیتے ہیں جیسے عذاب قبر ہے قبر میں منکر اور نکیر کا سوال ہے وزن آمال ہے تو اس پر وہ انکار کرتے ہیں لزلال حیسو عدل عن قول المعصوم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمالیں کہ اقل کی بجائے نقل کو اختیار کریں اور نقل کو اقل پر ترجی دیں یہ ذابطہ اور قائدہ ہے لیکن ایک بات ذہن نشین فرمائیں بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز قرآن میں حدیث سے نظر آ رہی ہوتی ہے اور بظاہر اقل اس کے مخالف ہوتی ہے اور وہاں اقل کو ترجی دی جاری ہوتی ہے تو بندہ سمجھتا ہے یہ اقل کو نقل پر ترجی دی ہے بنیات اس کی بھی نقل ہوتی ہے لیکن بظاہر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اقل کو نقل پر ترجی دیتے ہیں میں اس کی مثال لیتا ہوں قرآن کریم میں ہے اللہ تعالی نے موسیٰ سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِين نِقَئَ يَا موسیٰ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسیٰ نے عرض کی ہے یہ آسائی یہ میری لاتھی ہے اب معلوم ہوا قرآن کریم سے کہ لاتھی کو قرآن کریم سے ثابت ہے لیکن قرآن کریم کو دائیں ہاتھ سے پکڑنا اس پر قرآن کریم کی کون سی آیت آپ پیش کریں گے اب عقل کہے گی کہ جب قرآن اور لاتھی دونوں ہوں آپ قرآن کو دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں اور لاتھی کو بائیں ہاتھ میں پکڑ تیجہ یہ نکل گا یہاں بھی نقل و عقل پر ترجی دی ہے کیوں عدب تو نقل سکھا رہی ہے قرآن کریم احادیث اور پیغمبر پاک سکھا رہے ہیں قرآن ہم نے لاتھی کو دائیں ہاتھ میں کیوں لیا یہ احترام کی چیز ہے عزت کی چیز ہے فوائد کی چیز ہے اس لی موسی اسلام نے پکڑا تو جب اس سے زیادہ احترام والی چیز قرآن قریب آگی تو اب ظاہر ہے کہ وہ حق دار ہے زیادہ اس بات کی کہ اس کو دائیں ہاتھ پہ پکڑے لاتھی کو بائیں ہاتھ میں لے جائے تو بظاہر کہتے ہیں کہ یہاں عقل کو نقل پر ترجی ہے لیکن غور کریں گے تو بنیاد یہاں بھی نقل ہی ہوگی جس کی بنیاد پر ہم نے ظاہری نص کو چھوڑا ہے اور دوسری کو لیا ہے خیر عنوان یہ قائم کیا جاتا ہے کہ نقل کو عقل پر ترجی ہوتی ہے اور کبھی کبھی عقل کو نقل پر ترجی دیتے ہیں میں نے اس کی وضاحت کیا جب غور کریں گے تو نتیجہ نکلے گا یا ہم نے عقل کو جو ترجی دی اس کی بنیاد بھی نقل ہے فرق اتنا تھا کہ ظاہری طور پر قرآن کریم میں کچھ اور آرہ تھا اور اس کی بنیاد پر غور کیا تو اما لوگ پر کیا